کیا بن گیا بھائی کیا ہو گیا مایہ کے نشے میں مغرور ہو گیا نشے بہت ترکے ہیں لیکن مایہ کا نشہ بہت بھیانک ہے کام باشنا لوب لالچ انگار دنیاوی نشے یہ سب نشے ہیں لوگ ان سے بچ نہیں پاتے کوئی کام باشنا میں ڈوبا ہے اسی کا نشہ ہر ٹائم لگا رہتا ہے کوئی اچھی بات نہیں سوچتی کوئی مالک اللہ وحیگرو کی بھگتی عبادت کی بات نہیں سوچتی بس کام باشنا کا کیڑا بن کے انسان دن رات بھوک بلاس میں لگا رہتا ہے اور نئے نی طریقے سوچتا رہتا ہے کوئی مو ممتہ میں فسا ہوا ہے ایسا مو ممتہ کا جال ہے ایسا مو ممتہ نے الجھایا ہوا ہے کہ جیب کو مو ممتہ سے چھٹکارہ نہیں ملتا اس مو ممتہ میں الجھا ہوا پاپ پہ پاپ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور کوئی انکار انکار کے گھوڑے پہ سوار ہے اس کا بھی ایک نشہ ہے میں سمجھ دار ہوں باقی بے بکوف ہیں میرے میں بدھی ہے باقی تو کچھ جانتے نہیں میں سب سے بڑا ہوں باقی سب چھوٹے ہیں دھرم کا انکار راج کا انکار بہت طرح کا انکار مہتوہ کا انکشہ کا انکار میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ بن سکتا ہوں مجھے یہ ٹائم ملے میں وہ کر دوں میں یہ کر دوں یہ تیادی یہ تیادی تو یہ سارے نشے ہیں جو جیب کو لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مایہ کا نشہ جیسی یہاں آیا کیا بن گیا بھائی کیا ہو گیا مایہ کے نشے میں مگرور ہو گیا دھندولت جمین جہداد ہیرے موتی لال جوہرات یہ سب مایہ کے وہ روپ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن مایہ کا سخشم روپ بھی ہے جو جیب کو سچ کو سچ ماننے نہیں دیتی اور جھوٹ کو سچ منوا لیتی ہے ایسا پردہ ڈالتی ہے بدھی بیویک پہ کہ انسان کو بالکل سچ جھوٹ لگتا ہے اور جھوٹ سچ لگتا ہے وہ اپنے آپ سے لا پرواہ ہوتا ہے اور مایہ کے جال میں مایہ کے چنگل میں اس قدر فز جاتا ہے کہ اسے کچھ اور ہوش نہیں رہتی تھگی مارتا ہے بیمانی کرتا ہے برستہ چار کرتا ہے کسی کو نہیں چھوڑتا پھر تو بس اس کے لئے روپیہ پیسہ دین ایمان مجھ بن جاتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کرم نہ کرو اور پیسہ نہ کماؤ جتنے مرجی اچھے نیک کرم کرو میند کرو حق حلال کی رو جی روٹی کھاؤ اور جتنا مرجی کماؤ سنت کبھی کسی کو روکتے نہیں پر کسی کے موں کا نیوالا چھین کے اپنا پیٹ کبھی نہ بارو تھگی بیمانی برستہ چار کبھی نہ کرو کیونکہ اگر آپ برے طریقے سے پیسہ کمائیں گے برے طریقے سے آپ مایہ کے چنگل میں فس جائیں گے تو مایہ مکنی نہیں اور جند چھٹنی نہیں مایہ ایسی پھر پاپ جلم کی بڑھتی ہے یہ اتنی بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی اور بڑھتی جائے انسان کو خوشی ہوتی رہتی کچھ دیر کیلئے کئی بار پھر خوشی نہیں بھی ہوتی تو بھائی یہ مایہ کے نشے میں مگرور انکار میں آ گیا ہے آج کا جیو پیسہ اچھا ہے نوکر چاکر ہیں منگلے بگیچے ہیں تو انکار آ جاتا ہے کہ میں ہی سب سے صحیح ہوں میرے جیسے تو دنیا میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں نہ بھائی انکار نہ کرو آپ سے پہلے پتن کتنے دھناڑ اس دنیا میں ہو گزرے راون کے پاس کیا کمی تھی آپ کو چند نوٹوں پہ انکار ہے جمین جیداد پہ انکار ہے پال بچے اولاد پہ انکار ہے دماغ پہ انکار ہے کسی چیز پہ انکار ہے آپ راون سے بونے ہیں راون چاروں بیدوں کا ٹیکہ کار پندت تھا چار بید کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے ان کو اس نے جبانی یاد کیا تھا اور یہاں سے مرجی سلوک پوچھو تو اس کی ٹکہ ٹپنی کرتا تھا ٹکہ کار پندت تھا راج نتیجے تھا بہت بڑا راج نتیجے تھا جب راون مر رہا تو کہتے شیر رام جی نے لکشمن کو کہا کہ اس سے راج نتی اور بیدوں کی بات پوچھ کے یہاں گیان سیکھ یہ بہت بڑا پندت یہی نہیں بہت بڑا سائنس دان تھا راون جب چاہتا تھا جہاں چاہتا تھا برشات کروا لیتا تھا سورج کی روشنی سے نہیں چندرمہ کی روشنی سے کھانا بنا لیتا تھا اس سمیہ میں اس کے پاس ہی جہاز تھا یہ سے اڑنکو ٹولا کہلیں کچھ بھی کہلیں جو آسمانوں میں چلا جاتا تھا باقی کسی کے پاس تب نہیں تھا تو اس نے جہاز بھی بنا رکھا تھا اس سمیہ میں اور یہی نہیں ایٹم پرمانوں اس کے کندے پہ رہتا تھا آج کلیگ میں لوگوں نے ایٹم پرمانوں بنایا ہے لیکن دھرتی میں دفنہ رکھا ہے کہ کہیں خود کے یہاں فٹ گیا تو لینے کے دینے پڑے کہ ساری دنیا تباہ ہو سکتی ہے لیکن راون اس کو اپنے کندے بھی ٹانکے رکھتا تھا کیونکہ رامائن میں جکر آتا کہ وہ تیر چھوڑتا تھا تو بارا بارا کوس تک آگ لگ جاتی تھی تیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا تھا وہ تو شریرام جی آگے سے ایسا تیر مارتے تھے کہ وہ برف بن جاتا تھا اور باتا فرن جیوں کا تیوں ہو جاتا تھا کتنا بڑا ودوان تھا وہ اگر پیسے کی بات کریں تو راون کے پاس کتنا پیسہ ہوگا یہ آپ اس بات سے انداجہ لگا لیجئے ان کے نوکروں کے مکان گولڈ سونے کے تھے اور ان کے برتن چاندی کے تھے اس میں وہ کھانا ان کے نوکر کھایا کرتے تھے عام جنتہ کھایا کرتی تھی خود کے پاس کتنا تھا آپ انداجہ نہیں لگا سکتے آپ تو سوچتے ہوں کہ دو چار چمچ ہی مل جائیں ایسے جرہ سوچیں بات تو حقیقت میں سونے کے دو چار چمچ پتہ نہیں کہاں پہنچا دیں گے پر اس کے پاس کتنا تھا اس کے مکان ساری لنکا سونے کی تھی اور یہی نہیں راون کے جو بچے تھے وہ تو کہنے سننے سے پڑے ہے عام آدمی کے دو چار بچے اچھے کابل ہو جائیں تو وہ بڑا انگار میں آ جاتا ہے راون کے تو ایک لکھ پوت سوہ لکھ نہ تھی سوہ دو لاکھ تو گھر کی اولاد تھی سوچ کے دیکھو دس لوگوں کو روٹی روز کھلانی پڑ جائیں نا آنکھیں باہر آ جاتی برات میں سو کی جگہ سوہ سو آ جائیں تو غصے ہونے لگتے ہیں لوگ راون کی تو روز ہی گھر میں برات تھی اور برات بھی اتنی بڑی سوہ دو لاکھ چار پائی چاہیے سوہ دو لاکھ کے لیے روٹی چار چار بھی کھائی تو لگتا ہے نو لاکھ تو روٹیاں ہی ہو گئی باقی وہ بکرے مرگے چھترے پتنے کیا کیا ڈھکارتے ہوں گے کہ وہ راکشش تھے اس جاتی سے سمندھ رکھتے تھے جرہاں سوچیں تو اسی کیلکولیٹ کیجئے آپ آپ کی بدھی چکر آ جائے گی کہ ایک دن میں وہ کتنا اور یہ سچ تھا کوئی آج کہے سائنس بیگیان کہ یہ جھوٹ ہے بیگیان جھوٹی ہے کل بیگیان بنی ہے آج وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جھوٹ ہیں جو پراتن ہیں جن کے اوپر بیگیان چل رہی ہے ان کو وہ جھوٹ کہہ رہی ہے تو یہ سب جھوٹ ہے تو بیگیان ہے دھرم یا رامائن یا رام جی جھوٹے نہیں تھے وہ تھے ہیں اور رہیں گے ان کا نام لوگ لیتے ہیں ستکار سے کیونکہ انہوں نے اچھے کرم کیے لوگوں کو دکھایا آوتار کیا ہوتا ہے اور بھائی راوان کی اتنے بچے کیسے تھے یہ سوچنے والی بات ہے ایک لاکھ بیٹا کہاں سے آگیا تھا تو راوان سفل کولون گیا تھا کیونکہ ایک جگہ جکر ملتا ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو کے شری رام جی کے پاس گئے اور کہنے لگے ہم سے نہیں ہے راوان جیتا جاتا ہم اس کے ایک بیٹے کو مارتے ہیں ویسے دس اور آجاتے ہیں جندہ ہو کے دس کو مارتے ہیں وہ اگلے دن جندہ ہو کے پھر آجاتے ہیں تو شری رام جی مسکرائے کہنے لگے نہیں نہیں یہ وہ جندہ ہو کے نیاں تھے اصل میں راوان کے زیادہ تر بچے یا سارے بچے ہی ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو کولون مل سکتا ہے لاکھ میں تو اور ان کو مایوی بیگیانی کہا جاتا تھا تو اتنے اس کے بچے تھے پر اس نے برا کرم کیا انکار کیا میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا مالک کا مجاک اڑانے لگا مالک کیا کر لے گا وہ کیا چیز ہوتا ہے میں نے دیوی دیوتاؤں کو اپنے پاؤں تلے روند رکھا ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا سیتا جی کو اسی انکار میں اٹھایا تو ایک لکھ پوت سوالکھنا تھی تیرہ آونگر دیا نہ باتی اتنا کچھ کرنے والے کہ ایک اپنا بیٹا نہیں بچا جو دیا باتی کر سکے تو بھائی آپ کس بات کا انکار کرتے ہیں جرہاں سوچئے تو صحیح اس لیے دینتا نمرتا سے جندگی کو گجارو انکار نہ کرو انکار کو مار دنیا میں بھی ہے اور بھگوان کے درگاہ میں بھی اس کو نہ کارا جاتا ہے جو انکاری آتما ہوتی ہے اس لیے انکار نہیں جو کام دینتا نمرتا پیار محبت سے ہو سکتے ہیں وہ انکار لڑائی جگڑے سے کبھی سمپن نہیں ہو سکتے یہ پکا ہے اس لیے انکار نہ کرو بھائی گرور نہ کرو بھول گیا کام بھول گیا وشے وکاروں میں چور ہو گیا یا پھر آدمی کام باشنا میں چور ہو جاتا ہے تو مالک کے بچن اچھے نہیں لگتے پیر فقیر کے بچن نہیں مانتا تو اس میں چور نہ ہو اس میں مجبور نہ ہو کیونکہ کام باشنا کشنی کانند ہے بعد میں ساری عمر کے روگ بھی ہو سکتے ہیں اس لیے ایسے کشنک سمیہ کے لیے اپنے جیون کو برباد نہ کرو ٹھیک ہے بطی پتنی کا رشتہ جائز ہے جو سمیہ بنتا وہ بھی جائز ہے لیکن جو بھوگوں کے کیڑے بن جاتے ہیں جن کے لیے کوئی رشتہ ناتا نہیں رہتا ہے ہر ٹائم بشے وکار ہر ٹائم کام باشنا کی بات دل و دماغ میں چلتی رہتی ہے تو ایسے لوگوں کو رام نام ہی بچا سکتا ہے اگر وہ جپیں تو ورنہ وہ اس کے کیڑے بن کے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پریواروں کو کلوں کو برباد کرتے رہتے ہیں تو یہی بیرپاواز جی کہتے ہیں کہ یہ سب برباد ہونے والا ہے کیا بن گیا بھائی کیا ہو گیا کیوں نہیں سوچ رہا یہ تو کون سے کرم کرنے لگ گیا کیا کرنا تھا اور کیا کر رہا ہے بچ جائے ان برے کرموں سے بچ جائے ہیں کہ جائے ہیں بچ کون丝 سوچ رہند رہ جائے ہیں کہیں جائے ہیں اور موسیقی